بیہار کے سیاست سے جڑی ہوئی اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے تیجسوی یادو اور لالو پرساد یادو سے جڑی ہوئی ہے دیکھئے کل پورے دن ایڈی کاریڈ تیجسوی یادو کے دلی آواز سہیت لالو پرساد یادو کے چوبیس ٹھکانوں پر پڑی اور اس کے بعد جو کھلاسا ہوا ہے جو بڑا مدگی ہوئی ہے وہ تیجسوی یادو کی مشکلے خاص طور پر تیجسوی یادو کی مشکلے بڑھانے والی ہے اور ایڈی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کا حساب نہیں ملا اگر ساب طور پر اسپشت نہیں بتایا گیا جانکاریاں تیجسوی یادو لالو پرساد یادو کے اور سے نہیں دی گئی تو تیجسوی یادو جیل بھی جا سکتے ہیں دیکھئے سب سے بڑی خبر اس وقت کے آپ کو دے رہے ہیں ایڈی کی ریڈ کے بعد سوال اٹھے کہ ایڈی کی ایک کار روائی انکم سی بی آئی کی جو کار روائی چل رہی ہے وہ بھی دونوں کار روائی جو ہے وہ بدلے کی بھاونا سے کی جا رہی ہے لالو پریوار کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کو للکار نے کا یہ نتیجہ ہے کہ ایڈی اور سی بی آئی کی کار روائی ان کے خلاف ہو رہی ہے لیکن کل ایڈی کی ٹیم نے جب تیجسوی یادو کے دلی والے آواز پر ریڈ کیا وہاں سے بڑی ماترہ میں کیس کی برامت کی ہوئی اور کہا گیا کہ بے حسابی نگدی جو ہے وہ ایک کرو روپے ہے کیس دیکھئے ایک کرو روپے کیس کے علاوے لگ بھگ دو کیلو گرام تک جو ہے وہ جیورات برامت کیے گئے ہیں ہم آپ کو وہ تصویریں بھی چاہیں گے دکھانا جو برامتگی تیجسوی یادو کے دلی استطاع آواز سے ہوئی ہے ایک کرو روپے کی بے حساب نگدی برامت کی گئے اس کے علاوہ انیس سو روپے انیس سو آمیرکی ڈالر سمیت ویدیسی مدرہ پاس سو چالیس گرام گولڈ بولیان اور دیڑھ کلو گرام سے زیادہ سونے کے جیور جو ہیں وہ برامت کیے گئے ہیں جو کی قریب ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کی قیمت کی ہیں تیجسوی یادو کے آواز دلی استطاع آواز پر یہ چھاپا پڑا اور دیکھئے ایڈی نے پڑیوار کے سدسو اور بے نامی داروں کے نام پر رکھے گئے ویبھین پروپرٹی داستاویجو سیل ڈیڈ ہے بھومی بینک سمیت الیکٹرونکس ڈیبائیس اور کچھ ہے آپ پتی جنک داستاویج بھی برامت کیے ہیں ایڈی کو اب تک قریب چھے سو کرو روپے کے اپراد سے ارجیت آئے کے ثبوت ملے ہیں اس میں سارے تین سو کرو روپے کی اچل سمپتیہ سامل ہے ویبھین بے نامی داروں کے جڑیے جو ہے وہ دھائی سو کرو روپے کے لیندین کیے گئے ہیں یہ ایڈی کا دعویٰ ہے اور صاف طور پر یہ دعویٰ بتا رہے ہیں کہ تیجسوی آدو کی مسکلیں برسکتی ہیں اور جاہیڈ سی بات ہے کہ اتنی بڑی ماترہ میں جو ہے کیس کی برامتگی ہونا یہ بھی اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کہ آخر کار یہ پیسے آئے کہاں سے اور اس پیسے کو کیوں رکھا گیا تھا بندل کے بندل نوٹ ہیں جو تیجسوی آدو اور لالو پرساد آدو کے قریبیوں کے گھر سے ملے ہیں تیجسوی آدو کے آواز سے بھی بڑا مدگی ہوئی ہے سب سے بڑی بات کہ دیکھئے ایڈی نے اس جانچ میں پایا ہے کہ لالو یادو کے پریبار کے دوارا گروپ ڈ آویدکو سے بھومی کے چار پارسل مہج ساڑھے سات لاکھ روپے میں عدیگرہیت کیے گئے تھے اور رابری دیوی کے دوارا اس جمین کی ڈیل پر راجت بیدھائک سید ابو دو جانہ سے کی گئی اور سارے تین کرو روپے میں بھاری لاب کے ساتھ بیچ دیے گئے تھے ایڈی کی جانچ میں آگے پتا چلا کی اس طرح کی ملی رکم کا ایک بڑا حصہ تیجسوی پرشاد یادو کے کھاتے میں بھی ٹرانسپر کر دیا گیا تھا جانچ میں یہ بھی پتا چلا کی اسی طرح سے ریلوے میں گروپ ڈ کی نوکری کے بدلے کئی گڑیب ماتا پتا اور امیدواروں سے جمینے لی گئی جانچ کے دوران کھلاسہ ہوا کی کئی ریلوے جون میں بھرتی کیے گئے امیدواروں میں پچاس پیزدی سے زیادہ لالو یادو کے پریوار کے ویدھان سبا چھتروں سے تھے اس سمند میں آگے کی جانچ جاری ہے ویبین اسثانوں پر ریال اسٹیٹ سمیت ان علاقوں میں لالو یادو کے پریوار اور ان کے سیوگیے کو اور سے ادھیک نیویش کا پتہ لگانے کے لیے ایڈی کی ٹیم جانچ کر رہی ہے دیکھئے دعویٰ ہے ایڈی کا جو ایڈی یہ ساپ طور پر کہہ رہی ہے کہ لالو پریوار نے جو ہے وہ بڑی طریقے سے بڑی ماترہ میں یہ کیس جو برامتگی ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ جو جمینوں کی خرید بکری کی گئی ہے اس میں بھی جو ہے وہ ہیرہ پھیڑی کی گئی ہے اور ساتھی ساتھ جو نوکری ملی لوگوں کو اس کے بدلے جمین ارجیت کی گئی اور اس جمینوں کو سستے میں خرید کر مہنگے کی مطمر بڑے انترال کے لاب پر جو ہے وہ اس سے بیچا گیا آپ کو یہ بھی جانا جروری ہے کہ یہ لینڈ فور جوب معاملہ ہے کیا دیکھئے لالو پرساد یادو دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار نو تک دیس کے ریل منتری تھے اور اسی دوران لالو پرساد یادو پر یاروپ لگا کہ لالو پرساد یادو نے ریلوے میں لوگوں کو نوکری دلائی اور اس کے بدلے موٹی رقم انہوں نے لی ہے اور اتنا ہی نوکری کے بدلے انہیں جمین بھی ملا ہے اور کئی ایسے جمین ہے جو لالو یادو کے بیٹیوں کے نام پر بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایڈی کی ٹیم نے کل لالو پرساد یادو کے بیٹیوں کے گھر بھی ریل ڈالا تو جاہی رہے تیجسوی یادو کی مسکلے برسکتی ہے ساتھی ساتھ لالو یادو کے بیٹیوں کی بھی مسکلے برسکتی ہے سب سے بڑی بات جب آپ گوھر کریں گے تو دیکھئے تیجسوی آدو کی پتنی رازشری آدو جو کی فیلحال پریگنٹ ہیں اور وہ دلی میں رہ رہی ہیں ان کے آواز پر دلی استیت آواز پر بھی ایڈی کی ٹیم نے جو ہے وہ چھاپے مارے اور اس چھاپے کے دوران ایڈی کی ٹیم کو کیس برامد ہوئی دیکھئے ایڈی کے اور سے کہا گیا کہ اس کے دوران کی گئی جانچ میں پتا چلا کہ دلی کے نیو فرینڈز کولنی کے ڈی ایک سو اٹھاسی نمبر کا مکان میسنز اے بی ایکسپورٹس پرائیویٹ لیمٹیڈ کے نام پر ایشٹرڈ ہے یہ چار منجلہ کوٹھی ہے جو تیجسوی پرشاد یادو اور ان کے پریوار کے سوامیتو والی اور نیانتریتو والی کمپنی اے بی ایکسپورٹس پرائیویٹ لیمٹیڈ کا ہے ایک سو پچاس کروڑ کے ملے والے اس بنگلے کو تیجسوی یادو اور ان کے پریوار کے کاغج پر ماتر چار لاکھ روپے کے ملے پر بیچ دیا گیا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی گر بڑی ہے جو ایڈی مان رہی ہے بہرحال ایڈی کا جانچ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے تیجسوی یادو کی مشکلے کتنی بڑھے گی لالو پرساد یادو کی مشکلے کتنی بڑھے گی اس سے ساتھی ساتھ لالو پرساد یادو کے قریبیوں اور ان کے بیٹیوں کی مشکلے کتنی بڑھنے والی ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ ایک اور جہاں بھارتی جنتہ پارٹی اب کر رہی ہے کہ آپ کرپسن کریں گے تو آپ کے خلاف کار روائی ہوگی دوسری اور آر جیڈی ساتھ طور پر کر رہی ہے کہ یہ پرتیسود کی کار روائی ہے یہ بدلے کی کار روائی ہے اور اس طریقے کی کار روائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آگے بھی ایسا کار روائی چلا اگر ستہ کا پریورتن ہوا تو وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگا لالو پرساد یادوں نے بھی کل دیر رات ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کرتے وہ انہوں نے سابطور پر کہا کہ ان کے گروتی بطر بدھو اور ان کے علاوے بیٹیوں اور ان کے ناتیوں کو پڑیسان کیا جا رہا ہے پندرہ گھنٹوں سے بیٹھائے رکھا ہے دیکھیں صبح کے لگ بھگ چار بجے تک یہ ایڈی کی ریڈ چلی ہے ایسی خبر سامنے آئی بہرحال آگے کار روائی کیا ہوتی ہے دیکھنے والی بات ہے فیلحال آپ ٹویڈے بھی ہار نیج کے ساتھ بنے رہے ہیں دھنیواد آپ کے سپنوں کو ہم نے سجایا ہے ای ہومز پینوراما کو ہم نے بنایا ہے ای ہومز میرا ایک سپنا تھا جس پہ میں پچھلے چار سال سے کام کرنا تھا ہم نے جو بنایا ہے وہ سب نے ہمانا ای ہومز پینوراما میں ہو آپ کا بھی آشی آنا اور فائنلی ہم نے 2021 میں اس پروجیکٹ کو لانچ کیا بہت لوگ اپریسیٹ کر رہے ہیں کہ پونیا جیسے سہر میں بیہار کے ایک تو بیہار کی بات